قہر آسمانی ہے لیکن شہر شہر میں پانی ہے اب دیکھئے کیسے اترہ کھن پر آسمانی قہر برس رہا ہے یہاں بارش عباد پہاڑ درگ رہے ہیں لینڈ سلائیڈ لوگوں کی جان لے رہی ہے رد بریاغ میں نرمانہ دھن پل گرنے سے گئی مزدوروں کی جان پر بنائی لیکن خطرہ ابھی ٹلہ بلکل نہیں ہے موسم ویباہ کی اگر بات مانے تو مسلہ دار بارش مسیبت ابھی اور قہر برپائے گی در لگتا ہے ایتی تصویروں کو دیکھ کر جب بڑی بڑی چٹڈان درگتے ہوئے یہ کلک پر گرنے لگتا ہے خوف بھر جاتا ہے سینے سے جب بڑے بڑے پہاڑ اپنا اکتیار خوکر یوں ٹھوٹ کر گرنے لگتا ہے پہاڑوں کا یہ راستہ حاجزوں کو بلاوا دینے والا ہے یوں سمجھئے کہ کب کون سا پہاڑ زرکتا ہوا ٹھہ جائے کچھ نہیں معلوم اسم بیبھاگ نے اتراخنڈ کے لیے ریڈ الارٹ جاری کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتراخنڈ کے الگ الگ جلو میں بھاری موسلہ دھار بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس کا اثر اب اتراخنڈ کے الگ الگ علاقے میں دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ پہ پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کے نیچے آ گیا ہے مٹی بھر بھراتے ہوئے اور اس کے ساتھ چٹانے اور بولڈرز بھی سڑک پہ آ گئی ہے ہیم کنڈ ساہی پیاترہ کے مکھے پڑاؤں گھاں گھریہ میں بارش کے بعد سڑکے پاتال میں سمائی جا رہی ہیں پہاڑیاں چکنا چور ہو رہی ہیں اور خوفناک تصویروں کو لوگ اپنے کیمروں میں اتار رہے ہیں باگیشور میں ندیوں کا روڈ روپ دکھ رہا ہے لگاتار بارش کے بعد 25 گاموں کا سمپرک زلہ مکھیالے سے کٹ گیا ہے کم سے کم آٹھ گڑک لینڈ سلائٹ کے بعد بند ہے جہاں سے لگاتار ملبہ ہٹایا جا رہا ہے بارش اور لینڈ سلائٹ کے بھی کنڈ پریاغ میں بڑا حادثہ ہو گیا دیکھئے اسے نیشنل ہائیویرہ 58 پر بن رہا پل کس قدر زمیدوز ہو گیا اس حادثے میں پل پر کام کر رہے ہیں پانچ مزدور زخمی ہو گئے اس وقت ہم رودر پریاغ کے نرکوٹا میں ہیں جہاں ایک انڈر کنسٹرکشن بریج میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے یہ وہی حصہ ہے نرکوٹا بریج کا جس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے سبہ ساڑھے آٹھ بجے کے آسپاس یہاں پہ درگھٹنا ہوئی اور یہ سارے جو آپ آئرن کے گرلز دیکھ رہے ہیں اصل میں سٹینڈنگ پوزیشن میں تھے کھڑے تھے جس کے گرنے کے باد اس میں کئی سارے ورکرز ہس گئے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین ورکر ابھی بھی اسی بریج میں فسے ہوئے ہیں جس کا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے مزدوروں کو ملبے سے نکالنے کے لیے گیس کٹر کا سہارا لیا گیا حدثے کی وجہ لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے شاید ضروری سیفٹی میجرز نہیں لیے گئے سیکونس یہاں پہ دکھاتے ہیں نرکوٹا کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک بریج بن رہا تھا بیسکلی یہ لینڈ سلائٹ زون ہے یہاں سے لگاتار پتھر گرتے رہتے ہیں اور مونسون کے موسم میں ابھی اورنج اور ریڈ الیٹ کا سمیں بھی چل رہا ہے اس کو لے کے لگاتار ایس ڈی آر ایف اور جو ڈسٹرک آدمسٹریشنز ہیں وہ الیٹ پہ تھے اور یہ اس لینڈ سلائٹ کے ایریا سے گاڑیوں کو بچانے کے لیے ایک نیا پیسج بنایا جا رہا تھا آلٹرنیٹیب پیسج بنایا جا رہا تھا اور اسی آلٹرنیٹیب پیسج کے کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن بریج میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ایس ڈی آر ایف کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جلا پرشاسن کے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں لگاتار کوشش یہ چل رہی ہے کہ گریل کو کٹ کے جو ورکرز فسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے جن مجدوروں کے اپنے ملبے میں زندگی اور موت سے جنگ لڑا رہے تھے وہ خود صدنے میں دیکھے ظاہر سی بات ہے کہ اس حادثے کے بعد پورے علاقے میں ڈر اور دہشت کیا بتا رہے ہیں کیا کتنا کام ہوا ہے بات کرنے کی ستتی میں نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے سہیوگی سنڈر کنسٹرکشن بریج میں کام کر رہے تھے صبح یہ گھٹنا ہوئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین لوگوں کے فسے ہونے کی سمبھاونا ایر ایس کیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے